آیوریدک سرالگیان میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آم کی گھٹلی اور اس کے عوشدی مہتف پر بات کرنے والے ہیں دوستو آم کے اندر سے یہ ایک بڑی سی گھٹلی نکلتی ہے اور یہ کافی سخت ہوتی ہے اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے جس میں اتنے زبردست عوشدی گن ہوتے ہیں کہ آپ سن کر حیران لے جائیں گے آم کے موسم میں یہ گھٹلیاں اکثر کوڑے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ملتی ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان کو بیکار کی چیز سمجھ کر پھیک دیتے ہیں جب آپ ان گھٹلیوں کے عجیب و غریب فائدوں کے بارے میں سنیں گے تو کبھی بھی ان گھٹلیوں کو کوڑے دان میں پھیکنے کی غلطی نہیں کریں گے آپ نے ایک کہاوت ضرور سنی ہوگی آم کے آم اور گھٹلیوں کے دھام اس کہاوت کو آئیروید کی درشتی سے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آم کی کھٹلی آم سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آم کی کھٹلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آئیروید کی عوشدیوں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو اس میں موجود میڈیسنل پروپارٹیز کولیسٹرول شوگر بلڈ پریشر اور چربی کو کم کر کے شریل کو چست درست بناتی ہیں یہ واد پت اور کفتینوں دوشوں کو سامان نیوستہ میں لاکر شریل سے روگوں کو دور رکھتی ہیں اور روگوں سے شریل کی سرکشہ کرتی ہیں ان میں سب سے اہم ہے اس کے اندر پائے جانا والا فینولک کمپاؤنڈ یہ ڈائیجیشن کو بہتر بناتا ہے کبز کو دور کرتا ہے گیس اور ایسیڈیٹی نہیں بننے دیتا بدہزمی سے چھٹکارہ دلاتا ہے اور لوز موشنز کو رکھتا ہے اگر زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے یا برسات میں جنگ فوڈ گندہ پانی اور کسی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل انفیکشن کی وجہ سے دست لگ گئے ہیں تو آدھا چمچ آم کی گھٹلے کا پاورڈر اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر مریض کو دینا چاہیے یہ اقدم سے دستوں کو روک دیتا ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کا ایک بہت خاص اور چمتکاری عوشد یہ پریوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو بخار کی وجہ سے جن لوگوں کے موں کا سواد کڑوا ہو گیا ہے پانی پیتے ہیں تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے کچھ بھی کھاتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آم کی کٹلے کو پھون کر رکھ لیں جب بھی پیاس لگے اس کا ایک چھوٹا سا پیس چبا کر اس کے اوپر پانی پی لیں پانی میٹھا لگے گا اور مو کا جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے کڑوا ہو چکا ہے وہ دوبارہ سے واپس آ جائے گا اور اچھے سے آپ کھانا کھائیں گے بھوگ لگے گی اور بخار کی وجہ سے جو مو کے اندر کڑواٹ تھی وہ بلکل ختم ہو جائے گی دوستو ہائی بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت لابدائک ہے اس کے اندر پوٹیشیم کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہائی بلٹ پریشر کے مریض ایک گرام گھٹلیوں کے پاورڈر کا روزانہ سیون کریں تو ان کا پلٹ سرکولیشن نورمن کنڈیشن میں جائے گا پوٹیشیم کی ادھگ ماترہ کے کارن یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے سیون سے کارڈیویسکولر ڈیسکیز کا خطرہ ایک دم کم ہو جاتا ہے اور ایک حد تک ختم بھی ہو جاتا ہے ان گھٹلیوں سے ایک خاص قسم کا تیل بنا جاتا ہے جو چہرے کی رنگت کو نکھاتا ہے اور پیمپلز کو اٹھاتا ہے یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہیں دوستو ان گھٹلیوں کے اندر اینال جیسی گنڈ بھی ہوتے ہیں یعنی یہ شریر کو راحت دیتی ہیں تناؤں کو کم کرتی ہیں درد ختم کرتی ہیں جن مہیلاؤں کو پیلٹس کے دوران تیز درد ہوتا ہے وہ اگر اس سے بنے پاورڈر کا سیون کریں تو درد میں رات ملے لی اور پیلٹس میں ہونے والی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے یہ گھٹلیاں ویٹامین سی سے بھرپور ہوتی ہیں اگر گھڑ اور چونے کے ساتھ آم کی گھٹلیوں کے چون کا سیون کیا جائے تو اس کروی جیسا روک ٹھیک ہو جاتا ہے شریر میں بڑھے ہوئے شگر لیول کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین اوشدی ہے اس کا نیامیت سیون مدومے کے روگیوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آم کی گھٹلی سے بہترین قسم کا مقواس تیار کیا جاتا ہے جس سے جی مچلانہ اور کھٹی ڈکاروں کی سمسیاں ختم ہوتی ہے مقواس کھانا کھانے کے بعد لیے جاتا ہے اور یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بھی مضبوط بناتا ہے دوستو آم کی گھٹلی فینولک کمپاؤنٹ سے بری ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ویٹامین بی سکس ویٹامین سی ویٹامین ای پروٹین ڈائیٹری فائیب اور ایمینو ایسٹ پائے جاتے ہیں تو یہ تھی آم کی گھٹلیوں کی ایک چھوٹی سی کہانی لیکن یہ بہت مہتپورن ہے اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کے مادیم سے آم کی گھٹلیوں کے عوشدی مہتو کا پتہ چلا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں دوستو ہمارے چینل پر دکھا جانے والی سبھی ساماگری اگر آپ کو سواستہ لاپ پہنچاتی ہے یا سواستہ سمجھ چاہنے چھوٹکارہ پانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درشک ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو میس نہیں کرنی ہے ہم آپ کو ہر طرح کی آئیویتک نولیج پرویڈ کراتے رہتے ہیں اور اس کو بہت ہی آسان شبدوں بتاتے ہیں تاکہ آم سے آم انسان بھی اس کو اچھے سے سمجھ سکے جائے